نوشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے کرونا وائرس کی ایک آدھ ویکسین سے کچھ لوگوں کو دربلہ بلڈ ٹلوٹ کی دکت آئی یعنی ان کے شریر میں خون کے تھکے جم گئے جسے لے کر دنیا بھر میں کافی بوال ہوا ویکسین پر کچھ دنوں کے بعد استھائی روک لگا دی گئی لیکن اب ویکیانیک اس پہلی کو سلجھانے کے قریب پہنچ چکے ہیں کم سے کم زرمنی کے ویکیانیکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس چین ریاکشن کا پتہ لگا لیا ہے جس کی وجہ سے شریر میں خون کے تھکے جم رہے تھے جانسن ان جانسن اور ایسٹراجینکا کی ویکسین لینے کے بعد کچھ جگہوں پر بلڈ ٹلوٹ کے ماملے سامنے آئے جرمنی کے ویکیانیکوں نے کہا کہ انہوں نے اس چین ریاکشن کا پتہ لگا لیا ہے جس کی وجہ سے ویکسین لینے کے بعد کچھ لوگوں کے شریر میں خون کے تھکے جمے تھے یونیورسٹی ہسپٹل گریفز والڈ میں انسٹیٹوٹ آف ایمیونالوجی اینڈ ٹرانس فیوزن میڈیسن کے پرموک ڈاکٹر آندریاز گرینیچر اور ان کی ٹیم اس ماملے کا دھن کر رہی تھی ڈاکٹر آندریاز گرینیچر نے کہا اس چین ریاکشن میں کچھ پریزرویٹیوز اور ویکسین کے کچھ پروٹینز زمدہ دار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہی لوگوں میں خون کے تھکے جمنے کے درلب ماملے سامنے آئے ہوں گے ڈا وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈاکٹر گرینیچر کی ٹیم نے حال ہی میں ایسٹراجینکا کی ویکسین کے سٹیڈی پوری کی اس کے بعد جانسن اینڈ جانسن کے ویکسین کے سٹیڈی شروع کر چکے ہیں ویب ایم ڈی کے مطابق ڈاکٹر گرینیچر نے کہا کہ دونوں ہی ویکسین کے ساتھ خون کے تھکے جمنے کی سمبھوتہ ایک ہی میکنزم کام کر رہا ہے کیونکہ دونوں ہی ویکسین ایڈینو وائرس کو موڈیفائی کر کے بنائی گئی ہیں یہ ان کی طرف سے پرستاویک ایک اندازہ ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ویکسین ایک کی آدھار پر بنائی گئی ہیں اس لئے دونوں کے ساتھ یہ درلب سمسیا سامنے آ رہی ہے